بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم چوبیس مارد دوزار تئیس دو رمضان المبارک سن چودہ سو چوالیس ہجری باروز جمعت المبارک ہے آج کی جو افتاری ہے راولپنڈی اسلامباد میں وہ چھے بج کر تئیس منٹ پہ ہوگی کل صوبے پچیس کی جو سہری ہوگی چار بج کر اکتالیس منٹ پہ راولپنڈی اسلامباد میں ہوگی موسم شاہ پندر کا جو ٹمپرچہ جا رہا ہے وہ اکیس سینٹی گریٹ درجہ راڑا جا رہا ہے بیر اس وقت بارش بنی ہوئی ہے صوبے معمولی سی دھوپ نکلی تھی چین کی طرف سے دو بلینڈ ڈپازیٹ رول آور کر دیے گئے ہیں اور اس کی تصدیق عساق ڈار صاحب نے بھی کی ہے ڈالر دو سو تریاسی روپے سے دو سو پچاسی روپے پہ انٹر بینک چال رہا ہے ملک بھر میں آج زکاة کی کٹوٹی ہوئی ہے ایک لاکھ چار ہزار سے لے کر ایک لاکھ دس ہزار تک جن لوگوں کے بھی ایک آنڈ میں پرافٹ انڈ لاز کے رقم پڑی ہوگی ان کے اوپر ڈھائی پرسنٹ کی زکاة کی کٹوٹی آٹومیٹکلی ہو گئی ہے آئل کی پرائس میں آج زافہ ہوا ہے صفر اشاریہ سات تین ڈالر ستر اشاریہ صفر سات ڈالر کروڈ ڈال جا رہا ہے اور چھتر اشاریہ ایک تین ڈالر برینڈ جا رہا ہے عالمی مارکیٹ میں جو سونے کی قیمت ہے آج صبح انیس سو چرانوے ہائی لیا ہے اور انیس سو پچاسی لو لیا ہے اور اس وقت انیس سو انانوے پر مارکیٹ کھڑی ہویا ہے پر آنس پر تریسر اشاریہ نو چار ڈالر ایک گرام سونے کی قیمت بن رہی ہے انٹرنیشن مارکیٹ میں اور اگر ہم اس حساب سے دو سو پچاسی کے ساتھ ضرب دیں اور ریڈ بنائیں تو پاکستان میں ریڈ بننا چاہیے دو لاکھ پندرہ ہزار رپیا پر تولہ پیس کا ریڈ دو لاکھ تیرہ ہزار رپیا روے کا ریڈ لیکن انہوں نے دو لاکھ پچپن سو رپیا پر تولہ پیس کا ریڈ بنانا ہے اور دو لاکھ پینتی سو رپیا روے کا ریڈ بنانا ہے صفاء جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم حدایت پہ لاکھوں سلام کروڑ درد و سلام حضرت محمد وصفاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں جمعہ کی نماز کا وقت قریب ہو گیا ماشاءاللہ جی میں نے کہا تھا کہ جمعہ سے پہلے بارش کا موسم بنا ہوا ہے اور الحمدللہ جیسے جمعہ خطو ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں بارش ہوئی ہے بہت اچھی بارش ہوئی ہے اور ابھی بھی ہلکی بارش جاری ہے تیز بارش شروع ہو گیا جی اس وقت بہت سارے دوست ویڈیو کے آخر میں یہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ گولڈ کے اوپر تھوڑا سا تجزیہ پیش ہوگا تو وہ یہ ہے کہ ایک تو چار چھٹیاں آ گئیں اوپر سے رمضان شریف آ گیا تو لوگوں کا سونے والی سیڈ سے رجحان ہٹ کر کھانے پینے اور پیٹ والی سیڈ پہ چلا گیا کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہونے کے ویسے سوید پوش طبقہ جو ہے وہ پس کر رہا گیا ہے امریکہ کے اندر فیڈ میں بھی اضافہ ہوا دوست نے یہ بتایا تھا لیکن اس کے باوجود فیڈ میں جب اضافہ ہوتا ہے تو سونے کی مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے لیکن انیس سو پچانوے کو مارکیٹ نے ایک دفعہ پھر ٹیچ کر لیا اور آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ چین نے دو بلین ڈالرز کے ڈپازٹ اور کر دیے ہیں یعنی آئی ایم ایف کی جو بات کو مانا جا رہا ہے کہ جب تک دوسرے ممالک نہیں دیں گے تب تک ہم کس کو پاس نہیں کریں گے آگے دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشن مارکیٹ بھی اب جا رہی ہے اور ڈالر بھی کچھ دوست بتا رہے تھے کہ بڑے گا اور اوپر سے پھر آئی ایم ایف کا معاملہ بھی ابھی پینڈنگ پہ ہے تو سونا تو ہر صورت بڑھتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے تو جو دوست پوچھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں خریداری کرنی چاہیے تو میں نے کبھی بھی خریداری سے نہیں رکا تھوڑا تھوڑا گولڈ پرچیز کرتے رہا کریں ضروری نہیں ہوتا کہ یک مجھ ساری پرچیزنگ کار ڈالے لہٰذا میں دو چیزوں پہ آپشن دوں گا یا خریداری کر لیں تھوڑی سی یا صبر کر لیں ٹھیک ہے دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا عبادت کا مہینہ ہے اور پاکستان کے لئے نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ آباد اور خصوصی طور پر اپنی فوج کے لئے نعرہ لگاتے ہیں پاک فوج زندہ آباد